نکمی صاحب پریسائز کانکریٹ بتائیے ان چار پانچ مہینوں میں کیا آؤٹپٹ ہوئی نعرے لگائے گئے اب وہ نعرے میں تو نہیں کہہ سکتا ذرا بتائیے گا اور وہ اب کیا چھلانگے لگا رہے ہیں ذرا اس پر روشن ڈالی گیا پھر ہم لوٹیں گے جاج صاحبہ کی طرف اس عرض یہ ہے کہ مہینہ صاحب کے گزشتہ 6 ماہ میں جو تو اچھیومنٹ ہوئی وہ تو اپنی جگہ پہ ایک debatable issue ہے لیکن حیرت مجھے اس بات پہ ہے کہ اس کی جو تمام جو ورکنگ بارڈیز ہیں پی آئیے کی جو ورکنگ کلاس ہے اس کی انان ابھی تک انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے گو نواز گو کے نارے لگائے اور مزید اور کیا 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 اور اس کے علاوہ کیا نہیں کیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اب بڑے ڈیرسٹ بند چکے ہیں وہ گھروں پہ بیٹھ گئے اور گھر بیٹھ کے گو نواز گو کرواتے رہے ٹھیک ہے مندریاں پر نہیں آئے ہوں گے لیکن گھر میں نکل کر انہوں نے اس کو refute بھی تو نہیں کیا اگر ایک آدمی باہر نکل کے اس کو refute نہیں کرتا اور پبلک لے کے ساتھ نہیں چلتا وہ برابر کا شریک ہے اور شرم مگر تجھ کو نہیں آتی اب آپ اس کو جیسے بھی لے لیں لیکن بات یہ کہ میں آپ کو یہ بات چھوٹی سی اور بتا دوں کہ کمینہ صاحب یہ ویٹھ لیز پر جہاز لے کر پریمیر سرسٹ چلانے سے ایر لائنیں نہیں بنتی ایک جہاز کا خرچہ تو پریمیر پہ ہی ہو گیا اوپر سے کہتے ہیں جی پیسنجر سامان کا انہا ہے جو کھر سیگل صاحب بہت تھے جو ہمارے ہی ہوں گے ہوں گے جو کھر سیگل صاحب کو تو وزیراعظم صاحب لے کے آگے اب سیگل صاحب وہ کی کریے سیگل صاحب ہی تو پہچانے نا اچھا شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے مخصر سا بریف کیا کہ لوگوں کو حیاء نہیں آرہی شرم نہیں آرہی اور اب وہ اچھل اچھل کے اپنے وفاداریوں کا کفار ادا کر رہے ہیں جج سوا مازد چاہتے آپ کو ایک دو میرنٹ کی زہمت ہوئی درمیان میں انٹرول آ گیا ہمیں اور انیس کروڑ عوام اور جنہوں نے لے کے رہیں گے پاکستان مر جائیں گے لیں گے پاکستان کٹ جائیں گے لے کے رہیں گے پاکستان پھر پاکستان لیا اور ایک چیز پہ نظر رکھ دی عدلیہ کے اوپر آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو مقدموں میں مقدمات میں تاخیر ہے اس کا ذمہ دار جائز صاحبہ کون ہے مقصر مربانی فرما کے بتا دیجئے تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے دیکھیں کنسپٹ آف جسٹیس جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جسٹیس ڈیلیڈ جسٹیس ڈینائی جسٹیس اور اس میں ایک سبسٹنس بھی ہے اگر آپ کو ان ٹائم انصاف نہیں ملتا پراسس آف ٹائم میں ظالم ظالم تر ہوتا جائے گا اور جبر کرنے والا جابر ترین بن جائے گا تو اس صورتحال میں یہ جو ڈیلی ہے ہم نے آج تک اس ڈیلی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کوئی قانون سازی کرنا ہمارے زمانے میں پچیس ججیز ہوتے تھے ہائی کورٹ کے اب وہ بڑا کے ڈبل آ لیکن ڈیلی اب بھی ہے لیکن مقدمات کی بڑی ہے ڈیلی کیوں ہے جی ڈیلی اس لیے ہو رہی ہے کہ کبھی تو وہ ڈیلی ڈیکٹیسز استعمال ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر ملک میں کوئی انسیڈنٹ ہو جائے جی آج سٹرائک ایسا اس بیچارے کلائنٹ کا کیا قصور ہے جو اتنی دور سے آ رہا ہے آج وکیل صاحب نہیں آئے آج جج صاحب چلے گئے ہیں تو یہ چیز ڈیلی کوز کرتی ہے اس صورتحال میں جج کو بھی اپنا ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے سسٹم کو بھی چینج کرنا پڑے گا ہماری ایڈمنیسٹریشن کمیٹی سپریم کورٹ لیول پر ہے ہماری ایڈمنیسٹریشن کمیٹی ہائی کورٹ لیول پر ہے اگر جب ہماری ایڈمنیسٹریشن کمیٹی میں وہ پرنسپل تہہ نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے ڈیلی جو ہے وہ نہ ہو تو اسی طرح بچارے آوام پستے رہے ہیں جائے سبب بہت خوبصورت بات ایک ایسے میزائل کے بارے میں آوام کو بتائیے ایک ایسے ڈرون کے بارے میں بتائیے کہ اس کا رول کیا ہے اس ڈرون کا نام ہے سو ایموٹو وہ کیا ہے بتائیے لوگوں کو اچھا یہ دیکھیں سو ایموٹو جو آئین میں ایک سو ایموٹو پاور تھی میں آپ کو اپنے سے ریلیٹ کر کے ایک بتاتی ہوں سو ایموٹو پاور یہ تھی کہ جہاں ایک آدمی کے ساتھ سبسٹنشلی انجسٹس ہو گئی انڈیویجیل یا کلیکٹیب انڈیویجیل کوئی انجسٹس ہو گئی یا کلیکٹیب کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ انجسٹ جو حالات ہیں اور ہیمون رائٹ وائلیٹ ہو رہے ہیں اس صورت میں قانون جج کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ اپنے کانسٹیوشنل پاور کو استعمال کرے دیکھیں میری کوٹ میں یہ میں کوٹ کرتی ہوں بیچ مار جگہ پر ایک کیس پیش ہو گئی اس آدمی کے دونوں وازو نہیں تھے وہ آیا اس نے کہا جی میرے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے میں نے اس سے بیلف دے دیا اب بھی وہ کھڑا تھا میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیوں کھڑا ہے میں نے تو آپ کو ریلیف دے دیا بیلف دے دیا ہے فکیر کہتا ہے اسلی چیز تھی کٹین پھڑ کے لے گیا ہے جو تھانے دار اس کی بینس کو پکڑ کے لے گیا ہے اور اس کا بھائی نے وہ بچہ سے بینس بنی اور تھانے دار لے گیا اس نے کہا جی تھانے دار سے میں نے بھی نال لے جاؤ تسی دودھ پینے نا میں دودھ چھو گئے کسی نے وہ ہاتھ نہیں لان دے گی تو وہ میں نے کہا دیکھیں اب میں بھائیس کو عدالت میں کیسے بلاؤں میں ہاتھ پڑی یہ تو سونا تھا کہ بھائیس کے آگے بین بجانا لے لیکن بھائیس عدالت میں کیسے میں نے کہا جی میں کیسے اس کی پروڈکشن آرڈ کروں کہتا ہے وہ جو آدمی چاہز نے کہا جی دیکھو تسی ایڈے اچھے بیٹھے ہو جائے سیاب تسی سوٹو موٹو کر دے ہا 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 سوٹو موٹو میں نے کہا سوٹو موٹو اچھا میں نے کہا اچھا اچھا سوو موٹو یہ کہہ رہا ہے سوو موٹو کر دے چلیں ہم نے تو بڑا بار 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 نام برون نام دیا میں نے جل میں سوچا کہ یہ آدمی اس کو انصاف کی ضرورت ہے اس کی ساری کمائی تانے دار لے گیا اس کو انصاف کی ضرورت ہے میں نے کہا اچھا عدالتوں کے کیس بکتا کہ میں پھر آنگی کورٹ میں خیر میں نے اس تانے دار کو وائرلیس کیا کہ آ جائے حاضر ہو عدالت میں پیشو اس سے پہلے اس کی بیس بھی ریلیس ہو گئی اس کا سوٹو موٹو بھی کامیاب ہو گیا لیکن تانے دار کو میں نے کہا کہ تجھے تو میں یہاں پھول اتار کر رکھتا کس لاک کے تحت تم نے یہ پکڑا ہے سیکشن ففٹی فائی بر سیکشن کا جو تم سہارا لے رہے تمہارے پاس کیا سبسٹنس ہے پھر اکیلوں نے ریکویسٹ کی تو یہ تو یہ چھٹ چھٹی مہتر ہوتے ہیں سبسٹنشل جسٹس کی ضرورت لیکن اس کا استعمال بیجا نہیں کرنا چاہے بیجا استعمال سے عدالت کی بھی وہ حرمت قائم نہیں رہتی انٹیگریٹی قائم نہیں رہتی ہے اور دوسری چیز ہے کہ اس کے لیے بڑی سوچ و بچار کے بعد جج کو یہ کلام اٹھانا چاہے جج صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ آئین میں اختیار دے دیا گیا ہے جج صاحبان کو یہ کانسیچنل رائٹ ہے یا سوی موٹمی جی اپنی منشاہ کے مطابق نہیں منشاہ نہیں چلتی ہے اصل میں قانون کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بیسکلی انصاف ملے جج صاحبہ بہت خوبصورت گفت کو چل رہی ہے ہم آپ کو کہے بگاہے زہم دیتے رہیں گے نقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے مہمان ہمارے ساتھ چینج ہوتے رہیں گے ہم کس دن چیمبر میں بھی حاضر ہوں گے آپ کے آپ کے ساتھ مل کے آج عوام کو یہ میسیج کرنے ہوا کہ کتنی تگری خاتون اگر جج بن جائے تو انصاف دیلیس پہ ملے گا ناظرین آج کا باقمال لوگ پرام انشاءاللہ عزیز آپ عید پہ دیکھیں گے ہماری طرف سے پیشکی عید ممارک اور جن دوستوں نے ہمیں تمام دنیا سے یہ پیغامات بھیجے ہیں باقمال لوگ پرام کو اپریشیٹ کیا ہے ہم ان کے تیہ دل سے مشکور ہیں یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا ہم اداروں کو ڈیمیج نہیں ہم اداروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ہم اداروں کی اصلاح کے لیے ان کو بہتر کرنے کے لیے ان زنجیری عدل ہلاتے رہیں گے جج صاحبہ ہمارے ساتھ رہا کریں گے انشاءاللہ باقمال لوگ اس پیغام میں آتے رہیں گے ملک کا خیال لکھئے دیکھئے کتنی محنس سے یہ ملک بنا جج صاحبہ بھی بتا رہی ہیں مونس صاحب نے بتایا تمام جتنے لوگ آتے ہیں اس پیغام میں وہ یہی دعائی دے رہے ہیں کہ ملک ہم نے بڑی دعاوں سے حاصل کیے اس کا بہت سارا خیال لکھے گا اگلے پیغام تک اپنے میزبان یکوپ جاوید کمیانا ہر لوٹ شپ محترمہ جسٹس فقر نسا ریٹائیڈ جج صاحبہ اور جناب مونس صاحبی صاحب اپنی پروفیشنل ایویٹر اور ہماری دوست ٹیلی وین کی ٹیم کو یز دیجئے پاکستان زندہ بار